موسیقی جنہوں پڑھ کے زندگی دے زندگی دے نال جڑی ہوئی ہیں گلہ نے زندگی دے نال جڑی ہوئی بہت خوبصورت وشے نے جہاں ساڑے آلد والدہ کٹنا کرم کس طرح واپر یا سی جہاں واپر رہا ہے جہاں پویکوچے کس طرح دا ہو سکتا ہے اوہ دے بارے ساڑے کول جڑا گیان ہے اوہ کٹھا ہو سکے گیان پندار ہوئی تے ساڑے وادہ ہو سکے تے زندگی دیاں تلق سچائیاں جڑیاں دبا دیتیاں گئیاں انہوں بارے بھی ساڑے انہوں پتہ لگ دیا جہاں ساہی ساہی ساڑی پکڑ بے چوندیاں تے اسی ساہی 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 نردیش لے کے ایک ساہی مارگتے پیسک دیاں اوہ کتنے 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 ساڑی کام یابی دے جڑے موقع نے واد جان دے نے جہاں ساہی 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 نال جڑ کے اپنی زندگی نوں کے سے خاص مقصد واسطے ٹالنا شروع کر د نے خیر کتابان دیجی دو گل تردی ہے وقت وقت سنفہ دی گل ہوئی ہے تقریباً کوئی ایسی سنف نہیں ہے جو سیں آپ سارے درشکہ دنال سانجی نہ کیتی ہوئے چاہی کبیتہ دی گل ہے چاہی ناٹک دی گل ہے چاہی ناول دی گل ہے کہانی سنگرہ دی گل ہے وارتک ہے سویہ جیونی ہے جہاں اتحاسک جہاں تارمک جڑا ساہیت ہے ہر ترندہ ساہیت جڑا ہے وہ آپ یہ روبرو کروایا گیا ہے اج جس کتاب دی گل کرنی ہے ب ساہیت کار پرنسپل سردار سجان سنگھ ہونا دورا لکھتے کتاب ہے جنہ دیا خاص طورتے کہانیاں وقت وقت سمیں سلے بسدہ حصہ بھی رہی ہیں اور انہ دیا کہانیاں اپنے آپ دی ویچی کا ناول ہوندیاں سی کیوں کہانی چھوٹی انہ دے باوجود کہانی دا بیشہ بستو کہانی دا برطانت جنہوں تسی کہانی نو پڑھ دے ہیں او دے برطانت نال جڑ دے ہیں تا حیرانگی ہو جا دی بھی انی وڈی کٹنا اینا وڈا واقعات اینا لما کٹنا کرم انہوں کچھ شبداں بیچے بند کے کچھ بیچے سمندر بند کر کے انہوں نے پاٹھ کری نظر انایت کیتا اور بہت سارے ایسے وشے جڑے انگوڑے رہ گئے بہت سارے ایسے وشے جڑے سرکاراں نے دبا دیتے ساڑے سسٹم نے دبا دیتے یا بہت سارے ایسے وشے جو ساڑی اتار مکہ جتھے بندیاں دی گل کریے جا سماجی کھوڑ جا راج نیتے کہ جتھے بندیاں ہونے جنہوں نے ایسے وش ایسے وشے ہوتے کدھے گل کرنے سوچی ہی نہیں تھی جے کہ تھی گل اٹھی ہمیشہ اس گلنوں دبا دیتے دبا دی کوشش کرتی گئی خیر کتاب دا نام ہے جی پور تھی ایک کتاب سجان سنگھ ہونے بلو لکھی ہوئی کتاب ہے میں پہلے دسے بھی بطور کہانی کار دے تو عورتیں جانے جاندے سکے اور اس تو پہلے پاکرنوں دی بہت ساریاں کتاب آ چکی ہیں ایک سارے پتے نہ دی کہانیاں دی کتاب سی جدے بچے لگ پاگ انہ دیاں ساریاں کہانیاں جیڑیاں نے وہ شامل کیتی ہوئی سگیاں اسے علاوہ بہت ساریاں جیڑیاں اور انہ دیاں کتابہ میں ذکر کرا دکھ سکھ نرک دے دیوتے اور دکھ سکھ بارے گل کرا کہ اے آپ سارے درشکن وراثت میڈیا بلو سانجی کیتی جا چکی ہے سات سورہ ڈیڑ آدمی دکھ سکھ تو پچھوں اور دنال منوکھ تے پشو سب رنگ پتن تے سرہ سوال جواب اور اگر کوش جیڑیاں نے وہ گروہ نانک پادشاہ گروہ امردہ صاحب تانگرو گبن سنگھ پادشاہ جیدے جیون نال جڑی ہوئی ہیں انہ دیاں ساکھیاں تے ادھارت پستکانے جو سکھ قوم دے ویچے بہت مقبول رہی ہیں خیر ہتھلی کتاب دی گل کرنا یہ نام پورتی ہے اور یہ دے ویچے تقریباً ایک سو تے چار پنے اور بارہ کہانیاں یہ دے ویچے شامل ہے اور دوجی گل کہ جیدوں سوجان سنگھ اکال چلانا کر دیا اس سنسار تو رخصت ہندے ہیں ایک کتاب انہ دی موت تو سات سال بعد پرکاشت کیتی گئی سی اور انہ دی کہانیاں جڑیاں پئیاں ہوئی ہیں سی جہاں شپنوں رہ چکی ہیں سی گئے جہاں جڑیاں نئی شپیاں سی گئی ہیں وہ کہانیاں اس کتاب ویچے شامل کیتی ہیں گئی ہیں اور انیس سو نڈنمی دی گالے ویسے سن دو ہزار ویچے ایک کتاب سنگھ بردرز امرد سرولو پرکاشت کیتی گئی ہے اور مکھ باندے ویچے گروہ بچن سنگھ پلر جو کہ اس ویلے پنجابی ٹربیون اخبار دے سمپادک سی اور لکھ دے نے بھی جڑیاں کہانیاں انہ دیانے بارہ کہانیاں ویچے نو کہانیاں جڑیاں نے وہ بلکل نبی ہیں اور پہلے کہتے پرکاشت نہیں سی ہوئیاں پر جڑیاں تین کہانیاں نے نو جمع تین بارہ ہوندہ ہے اور او دے ویچے گروہ مکھ سنگ پراماندہ قتل تے قاتل دی پچھان اے تین کہانیاں جڑیاں نے سارے پتے جڑا اندہ کہانی سنگ رہے ہیں جدہ میں سب تو پہلے ذکر کتاب گلبات کر دیاں او دے ویچے گئے اندے کل مکمل بارہ کہانیاں دی ایک کتاب ہے کہانی لمبی نہیں ہے پر ڈنگی بہت ہے کہانی کو جی پنیاں تک سیمت ہوندی ہے پر جڑی جدہ کتاب پاٹھک پڑھ دایا پر او دی جڑی سوچ جا سمجھ ہے او دی جڑی سیمہ جڑی نا وہ بہت ورڈی ہو جاندی ہے پنے سیمت نے پر سیمہ سیمت نہیں ہے کیوں کہانی ویچے کی سندیش دینا چوندے سی کچھ کہانی دی میں گل کر رہا جڑیاں میں نے اندی جیت عورتیں جنہیں بہت پابک کیتا ایک طور آخری کہانی جڑی ہے قاتل دی پچھان اور انہیں خوبصورت شبدان دی ویچے اس کہانی دی بیان کرتا گیا اور تقریب پانچ کو سفیان ساڑھے کو چار سفیان دی یہ کہانی ہے اور نومبر انیس سو چراسی دے بچ جو سکھ قتل عام ہویا سکھ نسل کشی ہوئی او دے بابت بہت تھوڑے شبدان میں چھے بہت وڈاک ہے اور کیول ایک پاترت ادھارت کہانی ہون دے باوجود ہر اوس ویقتی دن آج جڑی جان دی ہے جڑا اوس دردنوں اج انہیں سال بیتن دے باوجود بھی اپنے دل دے ویچے اپنے مان دے ویچے محسوس کر دا ہے ایسی طرح کہانی انصافت سزا یہ اپنے اوچے باکمال کہانی ہیں دو کہانی ہیں دی ایک کہانی یہ بڑی خوبصورت پیشکاری اس کہانی ویچے ہے اور گرمک سنگھ کہانی اوکوٹ گرپرب کسدہ قصور اس ساری کہانیاں جڑی ہیں نا آپ اے نہیں کہہ سکتے کتاب پڑھ کے بھی آہ کہانی او دلان ودیسی اور ہر کہانی آپ نے آپ بیچے دسہ بیچوں داس نمبر لیندے قابل ہے گی ہے وشہ بستو پاتر چترن تے پیشکاری ہر چیز نو بہت خوبصورتی نار پیشکرتا گیا اور لمکانی ہے گا دہرانی ہے گا تے کھچے ہیں نی گیا کہانی نو فٹا فٹا کہانی چال دی ہے اور بہت کچھ پاٹ کرنے جڑایا او داس دی جان دی ہے سو اے کتاب جڑے خاص طورتے کہانیاں پڑھنے شکین ہے انہوں نے تو ضرور سجھاوانگا کہ اے کتاب پڑھو جڑے کہانیاں نہیں پڑھنا چوندے جا ویسے ہی لٹریچر تو دور ہے گے انہیں ساہیت تو دور ہے انہوں نے باستے میں اے گالا کھانگا بھی تو سوی اجدہ دیاں ہلکیاں فلکیاں کتاب باں خرید لو کیونکہ بندہ چوندہ تا ہے گایا پر کہندہ سامانی ہے گا سامان کیونکہ بھی کہانیاں لمبیاں ہوں دیاں کیونکہ بھی کہانیاں بھور ہوں دیاں کیونکہ بھی اسے کچھ گلت ساہیت جڑایاں گلت ٹانگنال چھپیاں ہویاں ہلکیاں فلکیاں کتاب باں خرید لینے ہیں چیز بچ بات بچ سنویدہ لگتا ہے بھی شاید اسی پیسے ایک رابی کیتے ہیں تو اس سے کر کے اس پروگرام دے رہن ساڑی یہ کوشش ہے کہ تو انہوں چنگیاں کتاب باں سجائیاں جان چنگیاں لیکھ کر اور کلاسیک جو کلاسیک دی گلوں دی نا تے ایک کلاسیکل کتابہ دے بچوں ایک کتاب منی جا سکتی ہے سجان سنگھ ہونا دی پورتی پر جو تسی ایک کتاب پڑھ لوگے تے یہ دابنال گل لکھی جا سکتی ہے تسی چاہوگے کہ سجان سنگھ دورہ لکھت ہور کہانیاں دی ہیں کتاب باں خرید کے پڑھی ہیں جان کیونکہ او دے بچے ایک سنیہاں ہیں ایک میسج ہے ایک جڑا اپدیش بھی ہے اور جیوان جان چاہوی ہے گیا تنال دنال ایک کہانی تو ہنو اپنے اتحاس دے رو برو کرون دی ہیں سماج دیاں انہاں کٹناوان دے رو برو کرون دی ہیں جیڑیاں کتنا کتے واپر رہیاں سی واپر رہیاں ہن جہاں واپر دیا رہن گیاں پر انہاں نو کیون روک سکتے ہیں جیڑیاں گلت پرپارٹیاں چلیاں ہوئی ہیں کتاب پڑھ کے کتنا کتے ساڑھے من اندر اے حلونا پیدا ہوندہ ہے کسی یہ کوشش کریے کہ ساڑھے زندگی بیچے یا ساڑھے آلد والے اے جہیاں کٹناوان نام آپن جو سماج نو داگ دار کر دی ہون ہر کہانی دا بشاوستو میں پہلے سے بہت خوبصورت ہے اور کتاب اپنے آپ دے بیچے واقمال ہے ہاں یہ سمرپن پڑھنا نہیں ہے گا کیونکہ انہاں نے آپنے ہتھی ایک کتاب رکاشت نہیں کروائی انہاں دے سنسار تو رخصت ہون تو تقریباً سات سال بعد ایک کتاب رکاشت ہوئی سی جڑا ایڈیشن میرے کول ہے پہلی بار شپیہ دو ہزار ویچے ایدی قیمت ہوئی سویلے اسی کروپیے سی جنہاں ایڈیشن شپیہ ہوگا تھے ضرور ہو دے ویچے کچھ جنہوں کچھ وعدہ درج ہویا ہوگا سو اے سی جی آج جی دی کتاب پورتی لیکھک سجان سنگھ امید کرنا کتاب دے بارے دیتے گی جانکاری تو ہنو چنگی لگی ہوئے گی سو مل دے ہیں اگلے اپیسوڈ ویچ ایک ہور نوی کتاب دے نار تاتا کلی میں نو دیو اجازت ست سری اکال